مرحبا مغی رمضان مرحبا مغی سیان مرحبا مغی قرآن مرحبا مغی رمضان مرحبا مغی سیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد من اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يكن له کفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد صدق الله اللہ العظیم مرحبا مغی رمضان مرحبا مغی سیان مرحبا مغی قرآن مرحبا مغی رمضان مرحبا مغی سیان اُٹھا دو پڑتا دکھا دو چہرہ کنورِ بادی کہ نورِ بادی حجاب میں ہے زمانہ تاریخ اوراں ہے کہ میرے رقبر سے نقاب میں ہے اٹھا دوردار جلی جلی بوں سے اس کی پیدا ہے سوزشِ عشقِ چشمِ وعدا جلی جلی بوں سے اس کی پیدا ہے سوزشِ عشقِ چشمِ وعدا کبابِ آہو میں تینہ پایا مزا جو دے کے کباب میں ہے اٹھا دوردار انہیں کی بوں مائے سمر ہے انہیں کی بوں مائے سمر ہے انہیں کی بوں مائے سمر ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں اٹھا دوردار 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 جلی بہد اٹھا دوردار اٹھا دوردار پر خزام آپ wat بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دے از تیرا دمی ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دے از تیرا دمی ہے اٹھا دو پردہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم میں قدر کو نشر ماں تو قرر رضا سے حساب دینا رضا بھی کوئی حساب دینا تو قرر رضا سے حساب دینا رضا بھی کوئی حساب میں رہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چھے رہا کہ نور مالی حجاب میں رہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میں غیر قفل سے حقاب میں رہا ہے مرحبا ماغی رمضان مرحبا ماغی سیان مرحبا ماغی قرآن مرحبا ماغی رمضان مرحبا ماغی سیان ناظرین پرگام اخام رمضان کی ایک اور بہت خوبصورت نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص رضا قادری ایک اور بڑا ہی اہم ٹاپک لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ ٹاپک جو تقریبا ہر گھر میں پیش آتا ہے اور اس ٹاپک کا جو ہے اس کی قدر و منزلت کا بڑا فقدان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے اور میری بھی خواہش تھی اور ہمیں کچھ ریکویسٹ بھی تھی کہ اس موضوع پر بھی آپ گفتگو کریں بڑا خاص موضوع ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے تو اس پر گفتگو کرنے کیلئے جن اسلامی سکورر کو میں نے دعوت دی ہے اب ماشاءاللہ در صورت تدریس کے سلسلے سے بھی منسلک ہیں اور عالم دین ہیں حضرت علامہ مولانا کاری ولی محمد نقشبندی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے ہیں حضرت آپ خیریہ سے ہیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے حقوق والدین کے حوالے سے اور آج کل اس کا جیسے جیسے وہ ترقی کا یافتہ دور بنتا جا رہا ہے تو وہ اولڈ ایج ہاؤسز بھی بن گئے ہیں اور یہ سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ بڑی عمر میں والدین کو جو ہے اولڈ ایج ہاؤس میں بھیجوا دیا جائیں جہاں کہ وہ کچھ خاص لوگ ان کی جو ہے وہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ذمہ دیتے ہیں جبکہ یہ اولاد کا جو حق تھا اس سے اولاد بری ذمہ ہوتی جا رہی ہے تو میں چاہوں گا اس پر آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں اور والدین کی خدمت کے کیا فضائل ہیں اور ان کا کیا مرتبہ اور شان و منظر تھے اس حوالے سے ہمارے آوڈینز کو آپ پھوڑا سلتے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاضل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرْ وَاَحَدُهُمَا أُوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صَدَقُ اللَّهُ مُولَانًا عَزِيمًا وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيكِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاتُ سَلَمُ عَلِيكَ يَا سِيِّدِي يَا سِيِّدِي يَا رُسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا سِيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ ناظرین محترم حقوقِ والدین اس کا اسلام کے اندر جو ہے بہت بڑا حصہ مقرر کیا گیا ہے پندر میں پارے میں صورت منی اسرائیل میں اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور آپ کے رب کا حکم ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ فوراً جو ہے اس چیز کا حکم آیا رب کی عبادت کے بعد پہلے نمبر پر تو یہ بات آئی کہ رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے دوسرے نمبر پر جو حکم فوراً آیا وہ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ امام فخو دن رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب انسان کی پادائش میں انسان کو رب نے بنایا اس میں حقیقتاً تو رب کی ذات ہے حقیقتاً رب کی ذات ہے لیکن باپ جو ہے جو باپ کا کردار ہے وہ ایک ظاہرن ہے کہ جس سے انسان کو والدین نے جنم دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی رب کے عبادت کے بعد فوراً جس چیز کا حکم دیا گیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا آیا اور آمین جاہی بھی سہی سہی بخار شریف کے اندر یہ حدیثِ بات موجود ہے حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سیابی حاضر ہوئے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے احسانات کا حق دار کون ہے سب سے زیادہ آقاً دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اُمَّكَ تِرِي مَا ہے قَالَ سُمَّمَا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون ہے فرمایا تمہاری ماں ہے قَالَ اُمَّكَ تِرِي مَا ہے پھر تیسری مرتبہ سیابی نے ارز کی کہ یا رسول اللہ میرے احسانات کا حق دار کون ہے فرمایا قَالَ اُمَّكَ تِرِي مَا ہے چوتھی مرتبہ پھر سیابی نے سوال کی آقاً دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چوتھی مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے احسانات کا حق دار کون ہے آقاً دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اَبَا کا تِرَا بَاپ ہے چوتھے نمبر پر باپ کا تذکر آیا مفسرین نے یہاں پر کلام کیا ہے فرماتے ہیں تین مرتبہ ماں کے حقوق بیان کی گئے تین مرتبہ قَالَ اَبَا کا تِرَا بَاپ ہے اصل میں جب انسان کی ولادت ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں تین مراحل سے ماں گزرتی ہے ایک تو جب بچہ ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے جو تکلیفیں سہتی ہیں وہ ماں سہتی ہے دوسرے نمبر پر عند الولادت جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے اور تیسرے نمبر پر ماں کا جو سب سے عظیم کردار ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے اور باپ جو ہے تیسری جگہ پر جا کر شریک ہوتا ہے کہ وہ بھی تربیت میں اپنی اولاد کا حق ادا کرتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے علماء نے فرمایا اور حقیقتاً یہ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس پرفتن دور کے اندر معاذ اللہ آج ہی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنے والدین کو گالیاں نہ دیا کرو صحابہ اکرام حیرام ہوئے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کیا کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو والدین کو گالیاں دے حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ جب انسان کسی دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے یا باپ کی گالی دے گا یا ماں کی گالی دے گا سمجھ لوگ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز کتنی عام رائج ہے ہم گالی کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا آپ نے سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ بہت فقدان ہے ہم لوگ دین سے بہت دور چلے گئے اب یہاں پر علماء نے بڑی تفسیر کیا فرماتے ہیں یہ بات تو دور جاہلیت کی تھی کہ اس دور کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہے اپنے والدین کو سامنے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی پائی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یقین جانئے ماں کو رب نے کتنا مقام دیا ہے کتنی عزتیں دی ہیں کتنا احترام دیا ہے میرے سامنے واقعہ ہے حضرت باجزید گستامی علی الرحمہ کے حوالے سے آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں امی جان یہ بتائیے کہ رب کے حق ادا کروں یا آپ کے حق ادا کروں ماں فیدا ہو گئی بیٹے پر ماں ویسے ہی اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے ماں نے کہا بیٹا جاؤ تم رب کے حقوق ادا کرو میری خیر ہے بیٹا چلا گیا حضرت باجزید گستامی علی الرحمہ بارہ سال تک گستام کی علاقوں میں بھرتے رہے عبادت پہ عبادت روزے پہ روزہ نوافر پہ نوافر ہر روز زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے چلے جا رہے ہیں ایک دن گستام کی سم سے جانا ہوا دن میں خیال آیا بارہ سال جب بیت گئے آئے باجزید کیوں نہ ہو ماں کی زیارت ہی کرتا جا جب پہنچتے ہیں اپنے گھر شام ہو چکی ہے رات کے اندھیرے چھٹ چکے ہیں کہنے لگے آئے باجزید ساری زندگی تُو نے ماں کو سکھی نہیں دیا ان آخری دنوں میں اب تم تکلیف پی نہ دو آتے ہیں جب گھر دیکھا کہ دروازہ بند ہے ماں آرام کر رہی ہے تو آپ ساری رات کھڑے رہ گئے ماں کی انتظار میں کہ آئے باجزید جب تیری ماں اٹھے گی پھر جو ہے تم جانا حضرت باجزید مستامی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا جب تحجت کا وقت ہوتا ہے میری ماں اٹھتی ہے وہ وضو کرتی ہے مسلح بچھاتی ہے فرماتے ہیں مجھے شور آیا میں سمجھ گیا میری ماں اٹھ چکی ہے ماں نے مسلح بچھایا اور رب کے حضور ہاتھ بلند کر لیے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے باجزید سے راضی ہوں تو اس کو اپنا وصل عطا فرماتے ہیں حضرت باجزید مستامی فرماتے ہیں حضور کہ بارہ سال تک مجھے وہ مقام اور مرتبہ نہ ملا جو ایک لمحے میں میری ماں نے مجھے عطا کر دیا فرماتے ہیں جس ماں کو جس خدا کو میں جنگروں میں تلاش کرتا رہا وہ خدا تو میری ماں کے پاس ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کی کتنی عظمت ہے کتنی خدمتیں ہیں والدین کے ساتھ جو ہے ہمیں محبتیں کرنی چاہیے حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عویس بن عامر کا واقعہ بڑا معروف و مشہور ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹن مبارک کھولتے ہیں اور قرن کی طرف اپنا جو ہے جہاں مبارک کرتے ہیں فرماتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے عویس کی خوشبو آتی ہے صحابہ اکرام نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عویس یہ اتنا پیار ہے آپ کو اتنی محبتیں ہیں وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے کوئی جائے تم میں سے جا کر عویس کو میرا سلام کہے اور حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حادیث کے اندر یہ بات موجود ہے حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ جو کریم کی ڈیوٹی لگائی اور وہ حضرتِ عویس بن عمر کو تلاس کرتے وہاں پر پہنچے حضرتِ عویس قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں جا کر انہیں حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا جیسے ہی سلام کا حضور جھوم اٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں عویس کہاں پر؟ میں اس قابل؟ کہ حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام پیج رہے ہیں جب یہ بات کی صحابہ کرام نے حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ اور حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ جو کریم نے تو حضرتِ عویس قرنی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو صحابہ نے پوچھا آپ کو اتنی محبتیں ہیں اتنی الفتیں ہیں اتنی حضور سے چاہتے ہیں تو حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے ایسی کیا بجاتی حضور کی زیارت کے لئے آ جاتی حضور کا دیدار کرتے جب یہ بات کی حضرتِ عویس قرنی نے جملہ فرمایا اتنی عظیم و شان جملہ ہے میں اس جملے پر قربان ہو جاؤں فرمایا اچھے یہ بات ہے تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے صحابہ نے آج کی ہم تو ہر وقت رہتے ہی حضور کی بارگاہ میں ہیں ہم تو چہر عمر دعا کو تکتے رہتے ہیں ظرفِ امبری کی زیارت کرتے رہتے ہیں فرمایا آپ نے ایک بات کو پلٹا حضرت عویس قرنی نے فرمایا اچھے یہ بتاؤ میرے محبوب کے یہ عبرو مبارک یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے ذرا بتاؤ یہ عبرو مبارک حضور جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب خاموش ہوگئے شعابہ اکرام جب یہ بات سنی تو کوئی جواب نہ دیا اب شعابہ فرمانے لگے چلیں آپ خود ہی بتا دیں حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جو قریب آ کر دیکھتا تو محسوس ہوتا کھلے ہوئے ہیں جو دور سے دیکھتا تو محسوس ہوتا جڑے ہوئے ہیں حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے حضرت عویس قرنی سے محبت فرماتے یہ مقام اور مرتبہ کہاں سے ملا یہ عظمتیں یہ اتنی رفعتیں یہ بلندیاں خیر الطابعین کہلائے حضور اتنا مقام اور مرتبہ یہ کہاں سے ملا آپ کی ماں تھی جو بڑھی تھی اور نابینا تھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے اس وجہ سے حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے تو اب پتہ سلا حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے دور تھے لیکن رہتے حضور کے دل میں تھے سبحان اللہ اتنی محبتیں اور رفعتیں ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں پیار کریں میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ دنیا میں آپ کو آج دو نمبر چیز بھی ملے گی تین نمبر بھی مل جائے گی آپ تو لینے لگ چکی ہیں لینے لگ چکی ہیں لیکن آج بھی ماں کا پیار اپنے اصلی روپ میں موجود ہے بے شک آج آپ کو اسی حالت کے اندر یہ ملے گا بے شک یہ آپ نے بڑا مختصر اور جامع اس کو ہمارے پر وقت مختصر ہے لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے اور والدین کی جو شان و منزلت ہے اس پر بہت سے واقعات ہیں جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور ناظرین اپنے والدین کی خدمت یہ ایک بڑی سعادت ہے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان سے پوچھئے کہ والدین کی کیا مجھے حضرت ہے کہ یہاں پر حدیث زیادہ آئی جی جی بلکل بلکل حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کے والدین حیات ہوں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے دونوں کنڈیشن میں جو بندہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا سبحانہ اس کی دعایں رد نہیں یہ تو دعا کا صلح ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کا کیا صلح ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا دست شفقت اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اجازت چاہیں گے حضرت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نایت فرمایا بڑے اچھے انداز میں آپ نے حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ اور برخصورت حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ جو ہم نے پیش کیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنی آخرت کا ساما بنائیں ناظرین اجازت چاہیں گے وقفے کے بعد صحت اور رمضان سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرحبا مہے رمضان مرحبا مہے سیان مرحبا مہے پرغان مرحبا مہے رمضان مرحبا مہے سیان ناظرین اکبر پھر صحت اور رمضان سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج بھی ایک بڑے اہم ایشو کے ساتھ میں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے کہ ہمارا جو گلہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو بیماری ہے بالخصوص ہمارا گلہ خراب ہو جانا وہ کیا چیزیں ہیں جن سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اور ٹانسلز جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اس حوالے سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے ڈاکٹر سید محمد عبدالسمی صاحب کو اسلام علیکم آج بھی آپ نے بڑے اچھی کمبینیشن کی ہوئی ہے میں آپ کو روز دیکھتا ہوں پھر میں بھی اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں ابھی ایسے اچھی اچھی پرسنگ جزا کرنا ڈاکٹر صاحب گلے کے جو ہمارے پیشنٹس ہیں اکثر ہیں ان کا تو گلہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے اکثر ہی لیکن کچھ ہیں ان کا کچھ چیزوں سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ٹانسلز کے جو پیشنٹس ہیں بالخصوص ان کی لئے احتیاطی تدابیر اور رمضان مبارک میں جیسے سہری میں وہ کیا تھا ہیں وہ سوالے سے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آجاب بتائیں جی بالکل گلہ کیونکہ ظاہر ہے بہت اچھا سوال بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر جو بھی انسان ہیں ضروری سے ایفیکٹ ہوتے ہی رہتے ہیں اور ریبلر ہی ہوتے رہتے ہیں گلہ، خانسی، نزلہ، بخار جو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں گلہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی جراسین آپ کے اندر جاتے ہیں موہ کے اندر جاتے ہیں کوئی بھی بیماری کوئی بیماری تو نہیں لیکن گلے کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی بھی جو ہوتی ہے یہ گلہ ہمارا ٹانسلز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے نورملی ہر پرسنز میں ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں نورمل ہوتے ہیں اور یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتے ہیں یہ اپنا قوت مدافع پیدا کرتے ہیں اور جو بھی جراسین آتا ہے اس کے خلاف یہ لڑتے ہیں اور اس کو یوں سمجھے کے مار بکاتے ہیں جب یہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جراسین کی اور گلے کی تو پھر وہاں پر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے انفیکشن پیدا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ پھول جاتے ہیں سوچ جاتے ہیں اور کچھ بچوں میں کچھ لوگوں کے اندر وہ اتنے جو ریسنٹلی اٹیکس ہوتے ہیں جراسین کے جس کی وجہ سے وہ کنٹینیوز بھی پھول جاتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن گلے کا زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ انفیکشن زیادہ ہوتا ہے تو بعض وقت خانسی نزلہ بخار والی کیفیت اور بعض وقت پورے جسم میں در بعض وقت گلے میں در نگلانی جاتا کوئی بھی چیز لے رہے ہیں نگلانی جا رہا تو یہ محسل مسائی گلے کے ساتھ رہتے ہیں اور دوسری گلہ جو ہے گلے کے اندر اور بھی چیزیں ہیں صرف یہ نہیں کہ ٹانسلز ہیں گلے کے اندر فرنجائیٹس بھی ہو سکتا ہے ریسپریٹری ٹریک انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں گلے ٹانسلز کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں اس کے مختلف وجوہات بھی ہو سکتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ٹانسلز ہی ہو گلے خراب ہونے میں مختلف ہوتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں اور جب لیکن اس کا مختلف وجوہات کے ساتھ جیسا میں نے بتایا کہ جراسیم آیا اور انہوں نے اٹیک کیا اس کی وجہ سے پھر یہ بخار خاصی نزلاز و کام یہ ہمیں پروگرمز شروع ہو گئے اور بچوں کے اندر خصوصی طور پر یہ بار بار ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے اندر اور بڑھوں کے اندر قوت مدافع کم ہوتی ہے ویگنس زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جراسیم زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ پروگرمز زیادہ ہو جاتے ہیں اب یہ جراسیم کیوں اٹیک کرتے ہیں جراسیم اس لئے اٹیک کرتے ہیں کہ جب بار بار آپ تھنڈا پانی پیئے گرب پانی تھنڈا پانی گرب پانی یا چائے لے لیا تھنڈا پانی لے لیا یا آپ نے کوئی تھنڈا زیادہ چیز لے لی تو اس کی وجہ سے پروگرمز زیادہ ہوتے ہیں یا آپ نے باہر والی چیزیں زیادہ کھالی باہر والی چیزیں زیادہ کھانے سے مرس مثالے والی چیزیں زیادہ کھانے سے زیادہ برف والا پانے پینے سے زیادہ پلفیاں گولے گول گپے دعی بلے اس قسم کی جو چٹ پٹی چیزیں ہوتی ہیں بار بار وہ کھانے سے اوپر سے جناب ٹھنڈی گول ڈرنگ پی لے لینی ہے اس وجہ سے بھی یہ بار بار پرابلمز ہو جاتے ہیں تو یہ جب پرابلمز ہوتے ہیں تو پھر گلہ خراب خانسی نزلہ بخار آواز کا نا نکلنا آواز کا بیٹھ جانا یہ مختلف ہوتے ہیں پھر بعض اوقات جب صبح ہم اٹھتے ہیں صبح اٹھے تو پتہ لگا جناب رات کو تو اچھے مزے سوئے تھے صبح اٹھے گلہ بھی خراب ہے بولا نہیں جا رہا اور خانسی بھی ہے بلگم بھی ہے اس کے لیے پھر آپ ظاہر ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد جو ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جیسے ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے اس کے آپ ٹریٹمنٹ لیں گے ڈاکٹر کی ایڈوائز احتیاطی تطویر کریں گے اور اس کے بعد کے جو ہیں انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہوگی پھر اگر آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی یا آپ نے بد احتیاطی دوبارہ کر دی یا آپ کے بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں ایسے کلے خراب ہونے کے پھر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ ہاں آپ کے ٹانسلز زیادہ ایفیکٹ ہیں زیادہ پھولے ہوئے ہیں زیادہ سوجے ہوئے ہیں جس کے اوپر یہ اورل میڈیسنز بھی نہیں ایفیکٹ کریں پھر آپ کو انجیکٹیبل میڈیسنز سے جاتی ہیں جب انجیکٹیبل میڈیسنز بھی بہت وقت کام نہیں کرتی تو ٹانسلز کا پھر آپریٹ بھی کرانا پڑتا ہے جسے ٹانسلیکٹ میں کہتے ہیں اب اس کی احتیاطی تطبیر کیا ہے کہ جب بھی خانسی نزلہ زکام ہوتا ہے احتیاطی تطبیر جو ہوتی ہیں کہ آپ نے زیادہ گرم پانی بہت زیادہ اور زیادہ ٹھنڈا پانی ہمارے بہت سارے بچوں کی عادتوں کیا سکول سے آئے فریج کھولا ٹھنڈا پانی پیا سکول سے آئے فریج کھولا برف والی چیزیں لے لیے سکول میں بھی برف والے گولے لے لیے تو اس کے وجہ سے ہمارا گلہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے جب گزرے گا تو اندر پیٹ میں جانا ہے اور باقی چیزیں زیادہ متاثر تو سب سے پہلے جو ہمارا گلہ مداثر ہوگا آواز بیٹھنا شروع ہو جائے گی تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ٹھنڈے پانی کا پریز کریں میرشمیسالے والی چیزیں زیادہ تغیی ہوئی چیزیں باہربالی بازاری چیزیں فرایٹ چیزیں فاسٹ پون ان چیزوں سے پریز کریں گے تو آپ کا گلہ ٹھیک لے گا اور اگر آپ کا گلہ خراب ہو گیا تو دیسی ٹوٹ کا یہ ہے کہ غرارے غرارے آپ ضرور کریں آپ ایک گلاس پانی تھوڑا سا اس کے لئے نمک ڈالیں دو گولیاں ڈیسپرین کی ڈالیں اس کے غرارے کریں گے اس سے آپ کو سودری ایفیکٹ میں ملے گا آپ کے گلے بھی بہتر ہوں گے آپ کو کھان سی نسلہ سکا ہوں کافی حد تک آپ بہتر محسوس کریں گے پھر آپ کے جیسے آپ نے پوچھا کہ رمضانوں مبارک ہیں ہمیں اتیارت کرنے چاہیے خصوصی طور پر سہری کے ٹائم جیسا کہ ہمارے بعد بہت سارے دوست چاہ بھی پی رہی ہوتی ہیں ساتھ تھوڑے دیر بعد پانی بھی لے رہیں یا اس کے بعد ہم نے کوئی گرم گرم ہم نے روٹی یا پراتا کا ہے گرم گرم اس کے پر سے ہم نے پانی لے لیا تو ان چیزوں کا ذرا ہم احتیاط کریں گے افضارے کے ٹائم پر ہم یہ احتیاط کریں گے فوراں ہم نے برف والے مشروع بات بھی نہیں شروع کر دیا آپ نارمل لیں زیادہ ہلکہ لیں تو اس سے آپ کی تربیت بھی بہتر رہ گی اس سے آپ کو ان پرابلم سے بھی چھٹکا رہا حاصل ہوگا اور آپ کی تربیت بہتر رہ گی اگر آپ ان پرابلم کا شکار ہے آپ رمضان چلیل کے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے زیادہ انفیکشن تو نہیں ہے آپ کو بخار والے کی احتیاط تو نہیں ہے یا آپ کا خاصی نزلہ ملکم زیادہ تو نہیں ہے بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائز کے مطابق میڈیسن لیں اور کچھ ریسٹ کر لیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل زون میں ہیں آپ کی طبیعت بہتر ہے آپ میڈیسن لے رہے ہیں اور آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں آپ کی طبیعت تو آپ ضرور روزے رکھیں لیکن احتیاطی تطبیر ضرور احتیاط کریں شکریہ ٹھیک ہوگی دور سب بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے یہ ٹانسلز کے پیشنٹس کو اور جو گلے کی جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو اس سے بہت استفادہ حاصل ہوا ہوگا ناظرین اجاز دیجئے کل انشاءاللہ ایک اور نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے دن دے کے دیدار کا آلم کیا ہوگا دیدار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا ایک سمس علی ایک سمس عمر وہ بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمس علی ایک سمس عمر وہ بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کا آیا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شانہ خدمتگاروں کی یہ شانہ خدمتگاروں کی سرکار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا جس وقت غلیمہ کی گو تھی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گو تھی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بردیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدہ بردیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ آلم ہے مہتاج کا جب یہ آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا سن سن کے صحابہ کی باتیں گفار مسلمہ ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں گفار مسلمہ ہوتے تھے پھر میرے رسولیں اکرم کی اکرم کی گفتار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا تیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بیکل کو سکو مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ آلم ہے اس پار کا جب یہ آلم ہے اس پار کا آلم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا بردے کے دیدار کا آلم کیا ہوگا بردے کے دیدار کا آلم کیا ہوگا مرحبا ماخے سیاں مرحبا ماخے رمضان مرحبا ماخے سیاں مرحبا ماخے سیاں